موسیقی تالیویل نے کہا تو اگر سر جو منڈالے تو سہر ہو جائے انہوں نے کہا کہ ہوتنگ ضرور کرنا شائروں کی ہوتنگ تو علیگرد کی میں ایک عام کلچر ہے آپ ضرور ہوتنگ کر دیئے لیکن میرے عزیزوں یہ یاد رکھنا کہ ہوتنگ کا جملہ شائر کے شیر سے اچھا ہونا چاہیے کہ محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے ردیف ملاحظہ فرمائے ابھی دوسرا مسرہ بولنے نہیں پائے صاحب پیچھے سے بولے کہ محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے یہی شائر یہی حجام بھی ہے خسرو صاحب کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے ان سے ایک بہت ہی فسی اور بلیغ جملہ کہا کہ سر اس لیٹری کلب کا فنڈ اتنا کام ہے کہ اس میں غون بھی نہیں کیا جا سکتا اس بات پر خوش ہو کر انہوں نے کہا کہ فوراں آپ میٹنگ بلائیے اور اس فنڈ میں اس پر اضافہ کیا جا گا یہ جو تہذیبی روایت ہے علیگر موسیمیورسیٹی کی جو ایک شناخت ہے تو اس تہذیبی روایت سے آپ کہیں دور نہیں ہوتے اس میں اردو ہے اس میں آپ کا کلچر ہے اس میں آپ کی تہذیب ہے اس میں آپ کا مذہب ہے اس میں آپ کا دین ہے اس میں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس کی روایت ہے دی علیگر نوستیل جیا کے تازہ اپیسوڈ میں میں محب بلحق آپ کے سامنے حاضر ہوں سب سے مہرے میں آپ کو میمانوں سے مطارف کرا دوں ہمارے درمیان ڈاکٹر شاریقین صاحب ہیں جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں علیگر موسیمیورسیٹی کے اس سے پہلے بھی آپ نے ان کو بارہا سنا ہے اور علیگر کے تمام بڑے پرگاموں کی نظامت ڈاکٹر شاریقین صاحب کرتے ہیں بہت اچھا سینس افیمر ہے اور بہت اچھے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی شفیق و استاد کی طرح بچوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں یونیورسیٹی ہیلس سینٹر میں اور ہمارے ساتھ ہمارے رفیق دیرینہ ڈاکٹر احمد مجتبہ صدیقی صاحب موجود ہیں ڈاکٹر احمد مجتبہ صدیقی صاحب ڈپارٹمنٹ آف جیوگریفی میں اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں عدب سے بڑا ان کا گہرا تعلق ہے بہت اچھے شاعر اور علیگر کی ذرافت جو مشہور ہے اس کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں اور ہماری فرنڈ سرکل میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آج کے مشتاق یوسفی ہیں دیکھیں جب علیگر کے بارے میں بات ہوتی ہے اکثر دوستوں کا فون آتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو چاہے امریکہ میں ہو چاہے انگلستان میں ہو یا کینیڈا میں ہو یا گلف میں ہو تو اکثر یہ شیر پڑھتے ہیں کہ ان دنوں رسمو رہے شہر نگارہ کیا ہے ان دنوں رسمو رہے شہر نگارہ کیا ہے قاسدہ قیمتِ گلگشتِ بہارہ کیا ہے کوئے جانا ہے کہ مقتل ہے کہ میں خانہ ہے آج کل صورتِ بربادیِ یارہ کیا ہے تو کوئے جانا ہے کہ مقتل ہے کہ میں خانہ ہے آج کل صورتِ بربادیِ یارہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے داریگرن آسٹیلیہ میں ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہیں سب سے پہلے میں ڈاکٹر شاریخ غین صاحب سے شروعات کرنا چاہوں گا شاریخ بھائی اکثر یہ عقامتی زندگی کی کچھ چیزیں ہیں ہریکرن موسیمیورسٹی کے کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا آج کل تو موبائل ہے اور موبائل سے کال کی جا سکتی ہے لیکن آپ سوچیں کہ مشقت یہ کرنا کہ پیدل اپنے کمرے سے نکلنا کسی دوست کے پاس جانا شام میں ملنے کے لیے وہ کمرے پر نہ ملے تو پھر پرچی لگا دینا کمرے پر اور یہ پرچی عام طرح پر لگائی جاتی تھی اور وہ آتے ہی دیکھتا تھا پھر وہ جو بھی رد عمل ہو یا جو بھی ریسپونٹ کرنا چاہے تو مجھے یاد ہے کہ میں احمد صاحب موجود ہیں میں ان کے کمرے پہ گیا شام میں یہ اکثر شام میں چائے پینے کا ہمارا معمول ہوا کرتا تھا یہ مجھے نہیں ملے دو تین دن سے نہیں ملے تو پھر میں نے ان کے کمرے پر پرچی لگائے اور کچھ نہیں لکھا صرف ایک شیر لکھ دیا کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو میں وہ شیر پڑھ لیا اور علیگڑ کے بارے میں جس طرح سے مبالغے سے باتیں کی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ علیگڑ کے بچے جو ہیں وہ شاعری کے زبان میں باتیں کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیگڑ کا یہ طرح امتیاد ہے اور اردو سے اور برمحل اشار پڑھنا یا اردو سے بہت گہرا تعلق ہونا علیگڑ کا ضرب الامسال دیکھ لیں آپ یہاں کی یا یہاں کی اپنی لغت دیکھ لیں بلکل تو شاریخ بھائی اس پوری کیفیت کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے چونکہ آپ کا ایک لمبا عرصہ علیگڑ مسلم یورسیٹی میں گدرا ہے ہاں بلکل آپ سہی کہنے یہ جو اپنے پڑچی والی بات یاد دلائی مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ اس زمانے میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں بائیک بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی شاز و ناظی ریسائیکل کچھ لوگوں کے پاس ہوتی تھی تو وہ جو پڑچی لگاتے تھے مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں اپنے کمرے سے غائب تھا کوئی سامن مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے پڑچی پہ لکھا کہ شاریخ بھائی ملنے آیا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے جا رہا ہوں تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جا رہا ہوں یہ جو ذرافت کی چیزیں ہوتی تھیں اور لڑکی جس انداز میں بات کرتے تھے اور ایسے جسے کہتے ہیں سٹھیک جملے کہتے تھے مجھے یاد ہے مہم ہم ایم بی بی ایس کی کلاس میں بیٹھے تھے تو میڈیکل کالج میں آپ جانتے ہیں کہ وہ زینہ والی جو کلاس ہوتی ہے سٹیپ لیڈر والی ایک تالیبیل ہمارے کلاس میٹ جو تھا سنجے بی دی وہ بہت چھے فٹ سے زیادہ ہائی تھی تو لوگ اسے آگے نہیں بیٹھنے دیتے تھے چونکہ آگے ویو جو تھا ابسٹریکٹ ہوتا تھا سب سے پیچھے بیٹھا ہے اور گرمیوں کے دن تھی تو اس نے اپنے جوتے وغیرہ اتار کے بیچے آرام سے بیٹھا ہے شرارہ سوجی لڑکوں کو تو لڑکوں نے اس کے جوتے کو آہستہ آہستہ کھسکانا شروع کیا اور وہ کھسکتے کھسکتے پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے پیر مارتے ہو جیسے فوٹبال کھیلتے ہیں بلکل جو ٹیچر پہا رہے تھے ان کی میز کے بلکل سامنے وہ جوتا تنہا جوتا وہ آ کے رکھا گیا اب جو ٹیچر تھے ان کو بلکل پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ادھر سے اتفاق سے گرلی سے جو ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ تھی وہ زمانے میں خاتون ادھر سے گزنی تو انہوں نے دیکھا کہ کلاس میں استاد ایک طرف کھڑے طلبہ ایک طرف بیچ میں جوتا رکھا ہے اب ذرافت دیکھے وہ آئیں انہوں نے دیکھا جھانکا بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک کے بولی رکشہ صاحب یہ تو سنا تھا کہ رام جی نے بھرت نے رام کے کھڑاؤں رکھ کے حکومت کی تھی لیکن یہ جوتا کیسے رکھا ہے اب انہوں نے پتہ ہی نہیں انہوں نے آکے دیکھا سر نے تو جوتا موجود ہے اب عجیب سی کلاس میں صورت احال ہوئی تو میڈم جو تھی میڈم چیئر پرسن ریبارٹ میں کہا یہ کس کا جوتا ہے بتاؤ کوئی نہ بتا ہے کس کا جوتا ہے بتاؤ ارنہ میں ایک ایک کی تلاشی لوں گی سب کی جوتے چیک کرو کس کا جوتا ہے جس کا جوتا تھا سنجے بیدی وہ سب سے پیچھے بیٹھتے تو کھڑوے میڈم میرا ہے میڈم نے کہا کہ یہ یہاں کیسے پہنچا میڈم کمبائنڈ ریفرٹ سے پہنچا یہ جو ذرافت تھی کمبائنڈ ریفرٹ کے اندر جو حسن تھا تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں دیکھیں یہ شروع سے تھا ادھانے کے معنی سرسید عمد خان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کا اپنے کمرے میں تھے ایک پرزہ کوئی گم ہو گیا جو اسے بڑے تلاش کر رہے تھے شبلی اور سید ممتاز علی بھی اس کمرے میں موجود تھے اور وہ سرسید ادھار اپنی میس کے تلاش رہے وہ پرزہ نہیں ملا اتفاق سے شبلی کو وہ پرزہ پلنگ پہ رکھا مل گیا تو شبلی نے اپنے ہاتھ سے اس پرزے کو داب لیا اور مسکرا کے بالکل سرسید کو دیکھ کرنے کے لیے انہوں نے اس پرچے کو چھپا لیا سرسید کو احساس ہو گیا سرسید نے دیکھا سرسید نے کہا کہ مولانا بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ اگر کچھ چیز گم ہو جائے تو شیطان اس پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جاتا ہے حضرت مولانا دیکھے کہیں آپ کے ہاتھ کے نیچے پرزہ تو نہیں ہے احمد صاحب آپ کے معاملات تو بہت علیگر مسلم ویورسٹی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ بہت ساری سرگریمیوں میں رہیں اور پرچیوں کا جہاں تک تعلق ہے آپ کے کمرے میں پرچیاں لگائی گئی ہوں گی آپ بہت ساری جگہوں پرچیاں بھیج کے انتظار بھی کرتے رہے اور لوگ واپس نہیں آئے جو پرچی لے جانے والا بھائی تھا وہ بھی شاید اندر گیا تو واپس نہیں آیا شاید پرچی پہنچ نہیں پائی ان تمام طرح کے واقعات جو میں جانتا ہوں ظاہر سے بات ہے یہ باقع نہیں ہے کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے یہاں پر کیمرے کے سامنے کروں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے کیا تجربات ہیں سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں دنوستیلیا کا کہ انہوں نے علیگرد مسلم انسٹری کے حوالے سے یہ تمام پروگرام منعقد کر کے ایک دفعہ آپ نے جیسے شروعات میں شیر سنایا بہت اچھے اشار سنایا تو ہم علیگرد والوں کا یہ نسبولین ہے کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں ہمیں اپنی مادر درس کا یاد آتی ہے جہاں جائیں وہاں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے تو یہ رنگ محفل بننے میں بہت بڑا وقت لگا اور یہ حقیقت ہے کہ علیگرد مسلم انسٹری جہاں اپنی تعلیم کی حوالے سے پہچانی گئی وہاں اپنی ان تمام ترزرین روایات کی وجہ سے بھی پہچانی گئی اپنی ذرافت کی وجہ سے پہچانی گئی اپنے طلبہ کی حاضر جوابی کی وجہ سے پہچانی گئی اپنے طلبہ کی ذہنت کی وجہ سے اور یہ جو کمنٹس ہیں ان کی وجہ سے پہچانی گئی اور یقین کیجئے کہ بڑا مشکل پڑ جاتا ہے جب کبھی کوئی مذاکرہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مزا تو جب ہی ہے کہ جب راوی جو ہے وہ ناموں کا تعلیف قلب کا بھی خیال لیتا ہے اور پھر اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ سینہ بسینہ علم کیسے منتقل ہوتا یہ سینہ بسینہ یہ روایتیں منتقل ہو رہی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان تمام واقعات کا کسی کتاب میں اندراج ہو شارق بھائی تو یہ تو علم لدنی ہے یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک راوی نے دوسرے راوی کو بتایا دوسری راوی نے اور وہ اتنا مسلسر اور اتنا مستقل ہو گیا کہ وہ علیگر کی جو کتاب روایت ہے اس کے اندر وہ درج ہو جاتا ہے پھر لوگ بیان کرتے اور ایک صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا جو ہے بڑا مستحکم ہے بہت ہی استقلال اور استحکام کے ساتھ ایک صاحب کا نام استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم لوگ جتنے بھی واقعات یہاں بیان کریں گے تو ہمیں بھی مجبور ہونا ہے کہ دوسروں کی کسی کی دل شکنی نہ ہو جائے زیادہ بات آپ محالہ نہیں لکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ اس میں وہ ساری چیزیں ریفرینسز دیں گے کہ کت کا معاملہ یہ محالہ نہیں لکھ رہا ہے جہاں تک آپ نے پرچی کی بات کرنی صاحب پرچی واقعی علیگر کی ترسیل کا ایک بہت ہی اہم جو تھا وہ ذریعہ تھی ترسیل اور مزہ کی بات یہ تھی کہ پرچی میں مختلف قسم کی لینگویج استعمال ہوتی تھی اس میں بہت ہی سیٹ عبارت تھی کبھی کبھی تو ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ ایک پرچی پہ لوگ ڈٹو کر دیا کرتے تھے i came to your room but you are not present here تو نیچے والا آیا اس نے وہ لکھنے کی ذہبت نہیں کری اس نے دو ڈٹو کر دیا کہ ہاں میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ جیسی یہ یہ تو فقرہ یادی تھا i came to your room but you are not present لیکن اب آگے کی بات کہ مجھے تم سے بڑا ضروری کام تھا تو وہ اس کو اردو میں بھی لکھ دیا کرتا تھا i came to your room but you are not present لیار ضروری کام تھا کسی وقت مل لینا تو یہ جو بائیلنگوال سسٹم کو ایجاد کرا یہ ترسیل کا یہ علیگر کی بڑی امدہ روایت تھی دوسری بات یہ کبھی کبھی بڑا مزیدار بات ہی ہوتی تھی کہ لوگوں کے پاس پیج بھی نہیں ہوتا تھا تو پیج بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس لکھنے کا کاغذ نہیں ہوتا تھا تو کاغذ میں وہ پلٹ کے لگا دیتے تھے تو آدمی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ پرچی کس جانب سے تشریف لائی ہے اور کبھی کبھی اچھا دوسرا بسلہ یہ ہوتا تھا کہ لڑکے جو تھے تالہ بھی موڑ کے چلے جاتے تھے تو اس کا بھی ایک انڈیکیشن ہوتا تھا کہ ہم جو ہے کوئی آیا تھا تو آپ یہ دیکھئے یہ جو فصاحت اور بلاغت جو علیگڑ ہے وہ علیگڑ کا ہمیشہ سے ایک طرح امتیاز رہی ہے اور لوگ حقیقت میں ایسی بات کرتے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خال محترم سید محمد اشرف صاحب نے ایک دن علیگڑ مسلم ویڈرسٹی کے مشاعرے میں لڑکوں سے خطاب کرتے ہوئے ایسا بلیغ جملہ محب صاحب بولا انہوں نے کہا کہ ہوٹنگ ضرور کرنا شاعروں کی ہوٹنگ تو علیگڑ کی ایک عام کلچر ہے آپ ضرور ہوٹنگ کریے لیکن میرے عزیزوں یہ یاد رکھنا کہ ہوٹنگ کا جملہ شاعر کے شیر سے اچھا ہونا چاہیے یہ علیگڑ کے سینئرز کا مزاج تھا اور یقین ابھی مشاعری کی بات انہوں نے کی اور وہ جو کہا کہ ہوٹنگ بہت ایسی کرنا کہ بہت اچھے بلیغ جملے ہوں مجھے یاد ہے کہ آپ مشاعری کی نظامت کر رہے تھے احمد مجتبہ صاحب اور میں دونوں اسٹیج پر موجود تھے اور ایک شاعر جنہیں ہم نے یہ سوچا تھا کہ بڑے مترنم شاعر ہیں وہ اتفاق سے وہ نہیں تھے جن کو ہم نے سوچ کے بلایا تھا وہ آگئے تھے اور انہوں نے بہت طویل ایک نظم پڑھی جو بڑی سقیل اور بڑی مشکل بھی تھی ناتیہ نظم اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس مختصر سی نظم کے بعد جو کافی طویل نظم تھی اب میں آپ کے سامنے نات شریف پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک نات پڑھی اور اس کے بعد سے پھر تیسری نات کا جب رخ کیا تو ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کریں اور ان کو روکنا ذاہی سے باتے نات پڑھ رہے ہیں لیکن وقت کی تنگی بھی باقی شورہ کوئی موقع دینا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ لڑکوں نے جو رول ادا کیا کینڈی ہال میں بیٹھے ہوئے کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کرنا شروع کر دیا نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر تو وہ بولے کہ جوش میں نہ آئیں جوش میں نہ آئیں تو شاریخ بھائی نے فوراں کہا کہ ابھی لڑکے بہت جوش میں ہیں آپ پلیز تشریف رکھیں دوبارہ پڑھ لیجئے گا یہ اور لڑکوں نے ہم لوگوں کا بہت کام آسان کر دیا اور اس کے بعد سے آپ نے دوسرے شائر کو دعوت دی تو آپ تو علیگر کی تمام شائروں کے نظامت پچھلے پچیس تیس سالوں سے کرتے آرہے ہیں بہت اچھے اچھے کمنٹس بھی آپ نے دیکھا ہوگا پلیز آپ کو اگر کچھ یاد ہو تو میں آپ کا کتے کلاب کتے شاریخ بھائی تو مجھے ابھی میرے ذہن سے بات جو ہے وہ پھر نکل جائے گی علیگر کی پوری محفل جو تھی وہ برپا ہونے والی تھی اور بلکل اگدم بہت ہی ماحول بنا ہوا تھا لڑکو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو محفلے ہوتی ہیں اس میں جو مہمان آنے اگرامی کا اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا ایسی کچھ مزاہیہ ماحول پیدا کرنے کے لیے لڑکے یا کسی سے کہ مو سے خدا نہ خواستہ جملہ غلط نکل گیا یا پھر وہ وہ اٹھا تو کرسی گر گئی یا کوئی بھی ایسی خلاف واقعہ بات ہوئی تو لڑکے جو ہے وہ سی سی کرنے لگتے اور پھر ماشاءاللہ اس سی سی کی آواز اجتماعی طور پر جو ہے وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کیلیڈی ہال میں کوئی کوکر پہ کوئی بہت بڑی ہانڈی تیار ہو رہی ہے ایسی سی سی تو ایک جو مہمان خصوصی تھے آپ زبردست کمنٹ کیا کہنے لگے حضرات اگرامی میں بولنا تو بعد میں شروع کروں گا براہ کرم آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے اپنے ساتھیوں کی پونچ پہ سے پہر ہٹالیں یہ کمنٹ یہ ذرافت یہ مزیدار مجھے دیکھیں یاد ہے کہ اس طرح کی جملے بہت ہوتے تھے بہت پہلے آپ نے بتاؤں میں اپنا ایک دو واقعہ سرم گئے سلام اچھلی شہری ہیں بڑے پوپلر شاعر تھے اپنے زمانے میں تو بہت ہوتنگ ہو رہی تھی اس وقت شورہ کی اپنے خون میں عجیب سی شہ تیڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا آج بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے رگو پہ میں کوئی چیز تیر رہی ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا ہے تو ایک تعلیم نے کہا حضرت یہ مچھلی ہے جو تیر رہی ہے آپ کے رگو پہ میں تو مجھے یاد آیا آپ جانتے ہیں اشوک ساحل ہمارے نات کی مشاعروں میں آتے تھے اور اشوک ساحل پڑھتے تھے نات ایک نات پڑھی دوسری نات پڑھی پھر وہ میتا مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اور پڑھوں تو میں نے کہا جی پڑھئے جب تک کلمہ نہ پڑھ لیں تو اس طرح کی جملے اور مجھے اب تک یادیں دیکھیں کہ ایک شاعر لکھنو سے تشریف لائے پرانہ زمانے کا واقعہ بتاتا ہوں اتفاق سے وہ ان کا جو پیشہ تھا وہ اصلاح گیسو تھا اور وہ آخر میں سلمانی لکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرات مصرہ پڑھتا ہوں ذرا ردیف ملاحظہ ہو کہ محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے ردیف ملاحظہ فرمائیں ابھی دوسرا مصرہ بولنے نہیں پائے صاحب پیچھے سے بولے ایک تعلیم ذہین تعلیم کہ جی محبت دکھ بھی ہے آرام بھی ہے یہی شاعر یہی حجام بھی ہے صاحب آگے پڑھی نہیں سکے اور کہا سلمانی صاحب ملاحظہ فرمائیں ذرا ردیف شارق بھائی آپ کا ہمارا تقریباً پچھلے 22 سال کا سیرت کمیٹی میں میں اور ڈاکٹر موہبولاق صاحب ہم سب لوگ ساتھی میں آپ لوگوں کے ساتھ نظامت کرتے تھے ہم لوگ بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ رہتے تھے مشاعروں میں بھی رہتے تھے مجھے ایک بات یاد آ رہی اور آپ کو بھی شاید یاد آ رہی اب آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو سیرت کمیٹی کے مشاعریں ہوتے ہیں تو اس کا فنڈ بہت محدود ہوا کتھتا تھا تو اس محدود فنڈ میں ایک شاعر صاحب جو تھے وہ اٹھک گئے نظر آنے پہ جب وہ مستقل طور پر آنے والے شاعر مستقل طور پر آنے والے شاعر تھے تو وہاں پر جو تھے وہ بحیثیت سیکریٹری جو سیکریٹری تھا وہ گیا اس نے جا کے ان کو نظر آنہ پیش کیا تقریبت تین ہزار یا پیتے سو روپے تھے تو انہوں نے کہا میں نہیں لوں اور وہ اس پر بہت ہی مسعر ہو گا کہ نہیں میں تو لوں گا ہی نہیں مجھے تو بڑھا کر ہی تو تو وہ خیر سیرت کمیٹی کے کنوینر کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ صاحب ان کو پانچ کر دی خیر انہیں پانچ ہزار کر دی لیکن جس وقت پانچ ہزار کا لفافہ لے کر آئے تو لفافہ جب لے کر لوٹ کر آئے تو انہوں نے کنوینر سے کہا سیکریٹری نے کہ آپ ان صاحب کو ہر سال بلا رہے تھے ان کو اردو نہیں آتی ہے یہ حتہ الامکان کو حتی اللہ کا بقان پڑتا ہے تو یہ جو مطلب یہ جبلہ سن کر وہ صاحب جو تھے وہ اتنے مطلب اتنا حالانکہ وہ اس محفل کے اندر اتنا حس نہیں سکتے بہت حسے اگر آپ دیکھیں علیگڑ میں ایک اور بات ہے جو اکثر اس زمانے سے چلی آ رہی میرے خواہد سے جب علیگڑ قائم ہوا اس زمانے سے کہ پہلے زمانے میں بجلی اس طرح سے نہیں رہی ہوگی لیکن جب بجلی کا سلسلہ شروع ہوا اور بجلی آف ہو جانا بجلی چلے جانا اور اس کے بعد سے بجلی کے جاتے ہی گرمی اور اس میں وقت کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے تو عجیب عجیب ایکٹیویٹیز جس میں کچھ آوازیں نکال لی جاتی ہیں ہمارے زمانے میں ہوا میں علامہ اقبال ہال میں رہتا تھا ہمارے ایک دوست تھے جو احمدی اتکول فر بلائنڈ سے فارغ تھے اور ظاہیر تھے بات ہے کہ وہ نابی نہ تھے لیکن بڑی شرارتیں کیا کرتے تھے اور سینئر تھے ہم لوگوں کے عریقر میں بہت زمانے تھے احمدی اتکول فر بلائنڈ میں تھے بڑی اچھی بیت بازی بھی کرتے تھے تو لائٹ آف ہونے کے بعد ایک وارڈن جو ہم لوگوں کو بہت ڈسپلینڈ کیا کرتے تھے اللہ ان کو غریقی رحمت کرے وہ رخصت ہو گیا اس دنیا سے لیکن بہت بچوں پہ اور سٹوڈنٹس پہ سختی کیا کرتے تھے وہ اس سلسل میں کہ ڈسپلینڈ رہے تو عام طور پہ ایسے موقع پہ وہ ٹارگیٹ ہوا کرتے تھے تو لائٹ گئی اور لوگوں نے ان کو بولنا شروع کیا جو بھی اپنے مختلف جملے تھے گالیاں چل رہی تھیں اتفاق سے لائٹ آگئی تمام اسٹوڈنٹ اپنے کمرے میں چلے گئے لیکن وہ جو صاحب ہمارے دوست جو نابینا وہ وہی موجود ہو کر اور جاری رہے جو پہلے لائٹ جیسے گئی تھی تو وارڈن صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا کچھ ڈاٹا کچھ نہیں انہوں نے کہا بیٹے لائٹ آگئی آپ کمرے تشریف لیں جائے اور محب صاحب آپ نے یہ دشنام سازی کی بات کی علیکل کا بڑا خاصہ یہ تھا کہ جو لائٹ جانے پر گالیاں بکی جاتی تھی وہ بہت ہی خود ساختہ ہوتی تھی وہ ایسا نہیں کہ جو مروج گالیاں ہیں انہی سے استفادہ کر رہا ہو بلکہ وہ لوگ خود بناتی تھا اور ان گالیوں کی ایک بڑا امتیاز یہ تھا کہ وہ ہم قافیہ اور ہم ندیف گالیاں ہوا کرتی کہ لوگ اپنے ساتھ برادے مجھے ابھی ابھی ایک پھر فقرے پہ ایک واقعہ یاد آیا معروف عدیف سید محمد اشرف صاحب حسنو صاحب کے زمانے میں یونیسٹی لیٹریری کلب کے سیکرٹی تھے تو وہ ایک سو پچیس روپے فنڈ تھا اس زمانے میں جو فنڈ الوکیٹ ہوتا تھا پروگرام آرگنیز کرنے کے لیے تو آشتف صاحب حسنو صاحب کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے ان سے ایک بہت ہی فسیع و بلیغ جملہ کہا کہ سر اس لیٹریری کلب کا فنڈ اتنا کام ہے کہ اس میں غون بھی نہیں کیا جا سکتا اس بات پہ خوش ہو کر کہ فوراں آپ میٹنگ بلائیے اور اس فنڈ میں جو ہے اس میں اضافہ کیا جا گا تو حقیقت بات یہ ہے کہ الیگڑ مسلم انیسٹی میں جو یہ مزہہ کا اور یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے جو ذرافت کا ماحول پیدا ہوا ہے جو بدلا چیگہ چورانا آپ دیکھیں جو بدلا نہیں محیم صاحب بدلا سنجی کا جو ماحول پیدا ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیگڑ کی کی اقامتی زندگی کیونکہ یہ اقامت گاہیں جو ہیں بنیادی طور پر خالی ہوسٹل نہیں ہیں بلکہ یہ کلچرل ٹرانس فارمیشن کا سینٹر ہے یہاں پر لوگ اپنی ثقافت کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو اپنی اپنی جو لسانی صلاحیتیں ہیں اپنی جو پہنے کی پہننا اوڑنا تو ایک آپ دیکھ لیجئے کبھی کبھی یہ دل چاہتا ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ ہم اپنی پرسنل فائل کو جا کر دیکھیں اور اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو الیگڑ نے ہمارے ہلیے کو اور ہماری پوری شخصیت کو جو ہے وہ چینج کر دی اور ہماری مشاعرے تو اصل میں ہماری عدب کی تجربے گاہیں ہوتی تھی جہاں صرف نشست و برخواست نہیں سیکھتے تھے بلکہ تلف و زدائیگی لب و لہجہ یہ سب ہوتا تھا اور ہر مشاعرے میں اتنا یعنی عدبی مواد سامین کی طرف سے آتا تھا جو شعر مجھ اب تک یاد ہے کہ ایک شاعر آئے اور انہوں نے کہا یونین کا مشاعرہ تھا انہوں نے کہا کہ للکوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ رات کیا ہے تیری ظلفوں کا گھنہ سایا ہے رات کیا ہے تیری ظلفوں کا گھنہ سایا ہے ایک تالیویل نے کہا تو اگر سر جو منڈالے تو سہر ہو جائے تو اب دیکھیں یہ فلبدی اور برجستہ جو کہتے تھے لوگ اس طرح کی باتیں اور یہ طلبہ اس سے آپ ان کا میار کندہ تھا ہم لوگ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب یہ سوشل میڈیا نے یا موبائل نے یہ وقت جو للکوں کا تھا جو للکے آپس میں بیٹھ کے تھوڑا گپ شپ کرتے تھے چائے پیتے تھے اس پہ کچھ عدبی گفتگو کرتے تھے کچھ سیاسی گفتگو کرتے تھے تو ان کا کینویس وسیع ہوتا تھا دنیا کے واقعات کے پر بات کرتے تھے لیکن اب سوشل میڈیا نے اس پہ ڈاکہ ڈال لیا ہے بالکل اور وہ چیزیں اب آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم شکوا کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو ہمارے پرووست حضرات ہیں وارڈن حضرات ہیں ہمارے اساتیزہ ہیں وہ اس ڈوبتی کشتی کو بچائیں اور جس طرح سے عدب رخصت ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ اساتیزہ کا جو احترام تھا اپنے بڑوں کا سینئرز کا پرووست کا ان لوگوں کا جو احترام تھا اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کمی اس کے ہم سب مجرم ہیں ایک بینکرپسی سی محسوس کر رہا ہے محب صاحب وہ چوری والا چوری جو ہے علیگڑ کا ایک بہت عقامتی زندگی کا بڑا جی جی میں آپ کو بتاؤ اس چوری جو ہوا کرتی تھی وہ یونین کے الیکشن میں بڑے وسی پیمانے پہ یہ چوریاں منقض ہوا کرتی تھی کیونکہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایک بھیڑ کمرے پہ گھستی تھی تو عام طور پر ٹوٹھ پیسٹ ان چوریوں کا بہت بڑا شکار ہوا کھانے کی چیز اچھا کوئی کنگا لگا لڑکے نے کنگا اچھا اس کو وہ کوئی جرم یا کوئی گناہ تصور نہیں کرتا وہ سمجھتا تھا کہ یہ مالِ غنیمت ہے اور اس کو اٹھاؤ اور چلتے رہو میں آپ کو ایک صاحب بتاؤ میرے اپنے دوست وہ جو ہے وہ شابان کے مہینے میں تبارک بنتے ہیں اس پر سورہ مضمی شریف پڑھی جاتی ہے وہ مردوں کی سالے سواب کے لئے وہ ایک طریقے سے بہت ہی خستہ بسکیٹ ہوتے تو وہ پیتالیس پڑھے جاتے تو وہ اپنے گھر سے میرے خال سے تیتالیس لے آیا کرتے تھے دو شاید والرین کے لئے چھوڑی آتے تیتالیس لے آتے تو وہ بڑے مزیک ہوتے تھے تو صاحب ایک دن یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے کہا بھائی ہمارا بھی اس کے اندر ظاہر سے بات ہے حصہ ہونا چاہیے تو لیکن اس میں انہوں نے حصے میں کچھ حصت کی اور ہم لوگوں کو ایک چوتھا ہی حصہ توڑ کے دے دیا کرتے تھے جس سے نہ نیت بھرتی تھی اور نہ پورے جبڑوں کے جتے ریخے ہیں نہ وہ بھرت بھرتی تھی خیر کچھ نہیں وہ لائک دن وہ ایک سال لڑکے نے کہا کہ ایسا آئے کہ میرے خال سے ہم پورا ہی ان کا سامان صاف کر لیں تو انہوں نے ترکی بھی نکالی کہ نیچے سے وہ ایک کٹر لائے اور تلہ جو تھا پیپے کا وہ انہوں نے نکالا اور نکال کے پورے رکھے اور اس کے اندر اینٹے رکھے اور اسے بیسے کر کے تالہ اوپر کا اوپر لگا رہا تو یہ لڑکوں کے اندر یہ تھی میں آپ کو بتاؤں کہ انہی کے انہی کے کمرے کی یہ بات ہے کہ دو اتنے اتنے بڑے کشمیری سیب لائے گئے تھے ان کے والد نے ان کو بھیجے انہوں نے پرتے کے نیچے اس کو ٹانگ دی ایک لڑکا ہوسٹل کے اندر رہتا تھا تو جو لڑکا ہوسٹل کے اندر رہتا تھا وہ میرے خال سے شاید ہزار روپے لے کے آیا تھا کیمپس میں جب آیا تھا داخلہ جب واپس گیا محیب صاحب تو آٹھ سو روپے لے گیا تھا یعنی واپس لے گیا تھا یعنی کہ پوری عقامتی زندگی جو ہے وہ دوسروں پر اور فیض اٹھاتے رہے اور مصطفید اور مصطفیز ہوتے رہے تو خیر وہ صاحب آ گئے اور اتفاق سے میں کبرے میں بیٹھا تھا آ کے گا لگا اور بھئی کچھ ہے کیا کچھ کھالے پینے سامانے تو یہ نماز کی نیت بات جو کہتے ہیں نماز کی نیت بات جو تو میں نے کہا بھئی مجھے کیا بھالوں دوسرے کا کمرہ ہے اب تردوے دیکھنا چاہیے لیکن ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شعب میں بہت زبردست سیب آئے ان کے ساتھ کرتے کے پیچھے کرتے کے پیچھا رہے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بڑی مسررت کا اور کامیابی کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا ارے کیا خوبصورت شیر ہے تو آپ یقین کریے کہ شاید وہ دوسری رکت پڑھ رہے تھے اور جیسی اس نے تھیلیا پہ ہاتھ لگایا تو انہوں نے سلام پہر فوراں نیت توڑ کے کہا کہ جان سے مار دوں گا اگر سیب پہاد لگایا تو یہ تمام چیزیں وہ ہماری یاد داشت میں اتنی جو ہے وہ ہماری رگ و پہ میں بس گئی ہیں کہ علیگر میں ہم جس موضوع پر شاید بھائی ہمارے میرے ہوسٹل میں میرے کمرے میں سرویش بھائی یہاں ہاتھ رس کے رہنے والے تھے اور ان کے ہاں گھر کا گھی آتا تھا گھی بہت اچھا ہوتا تھا اور وہ عام طور پر بہت بڑے کنستر میں گھیل آتے تھے اور ڈائننگ ہال کا کھانا جو ہے وہ کمرے پہ سرف ہو جاتا تھا چونکہ ہم لوگ کلاس سے دیڑ سے آتے تھے تو سوچئے ساتھ روم پارٹنر سینٹرل ہوسٹل میں اور سرویش بھائی سب سے سینئر اور وہ اکثر گھی گرم کر کے اور جب روٹی پہ لگا کے کھاتے تھے یا دال میں ڈال کر کے اور باقی سارے روم پارٹنر اس سے محروم رہتے تھے سے دنوں لو سچا یہ اچھی بات نہیں ہے سرویش بھائی اس میں تالہ لگا دیتے تھے کنستر میں تالہ لگا رہتا تھا اب لڑکوں نے یہ ترکیب سوچی تمام روم پارٹنرز نے سب نے اپنا اپنا ڈبل آیا شمشات سے خرید کر کے پلاسٹک کے ڈبے اور اس میں اس کو ہیٹر پہ گرم کیا اور سارے لوگوں نے اپنے اپنے ڈبوں میں اگھی نکال دیا اور بات عفتہ اس کا استعمال ہوتا رہا ان کو خبر بھی نہیں ہو بہت زمانے کے بعد جب ان کو سمجھ میں آیا تو یہ معاملہ ہو گیا دوسرے روم پارٹنر جو بہت سینئر تھے ان کے ہاں کھانے کی چیزیں گھر سے بھی آتی تھی اور وہ اپنے علماری میں رکھا کرتے تھے اور ان کی علماری پر اتفاق سے اسٹیکر لگا ہوا تھا حازہ من فضل ربی اب وہ جب ان کا سامان غائب کر کے جو شرارت کی ہے ہمارے روم پارٹنر نے اس نے سامان تو کھانے کی چیزیں غائب کرنے کے بعد پھر یہ لکھا ان اللہ ما سابرین وہ اسٹیکر لگا دی کیا بات ہے اچھا دیکھیں یہ اچھا جو انویشن جو ہوتا ہے یہ بڑی ہمارے ایک ایم بی بی ایس کے دوران مجھے یاد ہے کہ ایک استاج جو تھے وہ بہت بور کرتے تھے اور ان کا لیکچر کوئی سننا نہیں چاہتا تھا بہت ہی آہستہ آواز میں بولتے تھے لیکن تواتر بولتے تھے اور دور تک سنائی بھی نہیں دیتا تھا تو ایک دن ہم لوگوں نے کہا کہ کوئی انہیں چپ کرا کے دکھائے کوئی طریقہ ایسا ہے کہ انہیں چپ کرا دو تو آپ یقین جانئے ایک دم سے ہمارے کلاس میں ایک طرف لڑکیاں بیٹھتے لڑکیوں نے راشتے گان شروع کر دیا جنگن بنا دنائے اب جیسی جنگن شروع کر ساری کلاس کھڑی ہو گئی ہم ساری تعلیم کھڑے ہو گئے کلاس جیسی بچے کھڑے ہوئے تو سر کو ظاہر اللہ محلہ چپ ہونا پڑا تو سر کہنے لے کیا کر رہے ہو سر راشتے گیت ہو رہا ہے اب سر کو بھی خاموش ہونا پڑا تو اس طرح دیکھیں جو ہوتا تھا کہ شرط لگ گئی انہیں چپ کرا کے دکھاؤ تو یہ جو نئی نئی چیزیں اور جو الیگل کی جو ذرافت تھی الیگل کی جو بزلہ سنجی تھی اور اگر آپ کو واقعی دیکھنا ہے الیگل کی بزلہ سنجی تو آپ الیگل کے طالب المشتاقین صوفی کو پڑھ جائیے ہے نا ایک جملہ کیا کیا صاحب احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایک دوست تھے جن کو بولنے کا بہت شوق تھا اور تقریر کا اس قدر شوق تھا کہ وہ پورے مشہور تھے کہ وہ کہیں بھی تقریر کر سکتے ہیں تو احمد محتوی صاحب نے اتنا بلیغ جملہ کہا اور جس کی خبر وائش چانٹلر تک پہنچی اور بعد آفتہ انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دوست ہیں اور ہمارے جو سینئر ہیں ان کو بولنے کا اتنا شوق ہے مائک پر تقریر کا تقریر کا اور اتنا شوق ہے کہ اگر انہیں ایک ہفتے تک مائک نہ ملے تو وہ مسجد میں جا کے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں میں آپ کو افس کروں کہ وہ علیگل میں شعبہ اردو میں ظاہر سے باتیں ایک سے ایک آپقری شخصیتیں گزری ہیں استاد سے ذکر چلا تھا ڈائننگ ہال کا کہ ڈائننگ ہال کا کھانا ہمیشہ سے زمانے جو ہے قدیم سے اور اب تک اتنا مستقل مزاج کھانا ہے کہ اس کے ٹیسٹ میں اس کی مقدار میں تعداد میں کوئی فرق نہیں آیا ابھی پیسے تو بات ڈال پر چلیئے تو ان کے صاحب اس کی ڈائننگ ہال کی ڈال کے بارے میں سر آپ کا کیا خیال ہے تو ان کے تو خیال کیا ہے اس سے وضو جائز ہے پہلی فرسٹ فلور پہ فرسٹ فلور پہ پانی ہے اور سیکنڈ فلور پہ دال ہے آپ جملہ دیکھئے اور انیس نے ایک استاد کے پاس گئے کہ سر مجھے کچھ پیسے کی ضرورت تو ضرورت ہوئی ڈائننگ ہال میں جمع کرنا ہے تو انہوں نے پیسے دیتے وقت یہ کہا کہ پیٹے یہ قرضی حسنہ ہے تو خیر کچھ نہیں بہت دنوں کے بعد جب یہ پیسے کی قرض کی ادائی کی نہیں ہوئی تو انہوں نے بلا کے پوچھا کہ تو ہم سے کچھ پیسے لے گئے تھے تو کیا رہا اس کا کچھ واپس وغیرہ تو گئے کہ سر آپ نے تو کہا تھا وہ قرضی حسنہ ہے تو میں ہس کے ٹال گیا اس بات کو آپ نے تو کہا تھا تو آپ ہی بتائی کہ میں پورے ہندوستان میں کیا کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اور یہ یہ لا شعوری طور پر ہوتی ہے واقعات ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ اسی طرح سے جڑے رہیں گے ڈاکٹر شارعقین صاحب اور احمد موجوہ صدیقی صاحب ایک قصہ آپ کو سنایا آپ کے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک قصہ ضرور سناوں گا اس کے بعد آپ یہ اپنی اختتامی تمہید کریے گا کہ ہمیں بلایا ایک صاحب نے افطار پہ یہی انسٹری کے میں تھے ان کے اوپر علوم دینیا کی تعلیم بھی حاصل کرے پھر اثری علوم کے لیے یہاں آگئے لیکن تھوڑا سا یہ تھے کہ ان کو ہم لوگ یہ کہتے تھے یہ تی اے سے کے پریسیڈنٹ ہے تو لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ تی اے سے کہا تارک و سلات ایسوسییشن یہ تارک و سلات ایسوسییشن کے ساتھ رہے تو نماز میں کافی پرہیس کرتے تھے حالانکہ ان کی بیک گراؤنڈ جو تھی تو یہ ہوا کہ صاحب اب نماز دو ہی لوگ دو مقتدی اور ایک امام جن کے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی بات ہے یہ باشر آدمی یہ نماز پڑھائیں گے یہ کھڑے ہو گئے یہ صاحب جو تھے میزبان وہ وضوع کر کے آ رہے تھے تو جو طریقہ ہوتا ہے کہ جب دو لوگ ہوں تو جس طریقے سے لوگ کھڑے ہوتے تو میں نے بھی نیت باندھی نیت باندھی اور نیت باندھنے کے بعد جو ہے وہ پیچھے سے وہ صاحب آئے اور آگے انہوں نے زور سے کہا نیت کرتا ہوں دو رکھتا ہوں تو مجھے عجیب سا لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی کہ نیت کرتا ہوں دو رکھتا ماز یہ تو دل بھی کہی جاتی ہے نیت کرتا ہوں دو رکھتا ماز تین رکھتا ماز فرض وقت مغرب کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس بے نمازی امام کے موہ میرا کعبہ شریف یہ کہنا تھا تو صاحب یہ بات ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوئی اور میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میں بھی ہسنے لگا ہسی آگئی اب ہسی آگئی اور ہسی سے میری بھی نیت ٹوٹ گئی اب جب نیت ٹوٹ گئی تو یہ اکیلے الحمد پڑھ لیتے ہیں تو الحمد کے بیچ میں انہوں نے پوچھا تو کیا میں چھوڑ دوں ختم کروں کیا کروں تو یہ کوئی ہے پیچھے تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے لیکن یہ سب طالب علمی کے زمانے میں یہ شرارتیں تھیں اور ان کا کوئی یہ لا شعوری طور پر لیکن آگر آپ دیکھئے گا کہ ان تمام چیزوں میں ان شرارتوں میں بھی جو اپنا تہذیبی ورثہ ہے یا جو تہذیبی روایت ہے علیگرن مسلم ایورسٹی کی جو ایک شناخت ہے تو اس تہذیبی روایت سے آپ کہیں دور نہیں ہوتے اس میں اردو ہے اس میں آپ کا کلچر ہے اس میں آپ کی تہذیب ہے اس میں آپ کا مذہب ہے اس میں آپ کا دین ہے اس میں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس کی روایت ہے یہ تمام چیزیں یہاں کی شرارتوں میں یہاں کی تمام شرارتوں میں اگر آپ دیکھیں ایکٹیفیٹیز میں دیکھیں تو وہ تمام چیزیں شامل رہتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی